بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں آدھا کلو دال اور آدھا کلو بیف سے یہ میں نے شامی بنائے ہیں اور میری تیس کے قریب شامی میں نے تیار کی تھی اور ان کو پھر میں نے ائر ٹائٹ بیک میں میں نے ان کو ڈال کر فریز کر لیا ہے اور جب ضرورت ہو تب نکال کر تو میں اب انہیں یوز کروں گی اور ایک ترتیب سے دیکھیں میں ان کو ائر ٹائٹ بیک میں ترتیب سے لگا رہی ہوں تاکہ یہ ٹوٹیں بھی نہ اور میرے یہ شامی جو ہیں یہ فریز بھی ہو جائیں آپ نے ریسیپی کا ایک ایک سٹیپ فالو کرنا ہے اور یہ بہت آسان اور اس میں انگریڈینٹس بہت کم یوز کیے گئے ہیں شامی کا ایک اپنا ٹیسٹ اور یہ اپنی بروت یخنی میں ہی تیار ہونے والی ہے ابھی اور آپ ایک ایک سٹیپ کو دیکھیں چلیں اب اپنی ریسیپی کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ہاف کیجی بیف لیا ہے بیف کی اوپر میں نے گری سکن رہنے دی ہے اور بیف کی اوپر میں نے تھوڑی چربی بھی رہنے دی ہے ایز ایٹیز میں نے ہاف کیجی کا پیس لیا ہے اور اگر آپ چاہیں تو بزار سے اس کے ٹکڑے کروا سکتے ہیں آپ میں نے لیکن گھر میں کیے ہیں اس کے بعد میں نے ہاف کے جی دال لیا ہے اس کے بعد میں نے ٹو انچ ادرک لیا ہے چار ہری مرچیں لیا ہے اور تقریباً میں نے بیس سے بائیس لیسن کے جوے ہم اس میں شامل کر گئے ہیں یہ ساری چیزیں یخنی میں جائیں گی اب اس کے بعد ہمارے جو دال اور بیف کو پیسنے کے بعد جو مسالہ جات ہمارے یوز ہوں گے اس کے اندر سب سے پہلے ایک ٹی سپون چلی فلکس ایک ٹی سپون ثابت دھنیا ایک ٹی سپون اس میں گرم مسالہ جائے گا ایک ٹی سپون اس میں زیرہ جائے گا اور ایک ٹی سپون اس میں نمک جائے گا ہاف ٹی سپون جو ہمارا سالٹ ہے نمک ہے وہ ہم بیف کو بوائل کرنے میں ڈالیں گے اور ہاف نمک جو ہے ہم دال کو بوائل کرنے میں ڈالیں گے اب دیکھیں بیف کے میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دی ہیں اور اس کی گری سکن اور چربی میں نے اس میں ہی رہنے دی ہے اب اس کے اندر آپ جو پانی ہے اس کی تقریباً اتنا ہی رکھیں کیونکہ ہم نے بیف کو ایسے نرم کرنا ہے اس میں کہ وہ ہاتھ لگانے سے اس کے ریشے جو ہیں وہ الگ الگ ہوں اب اس کے ساتھ جو اجزاء میں شامل کر رہی ہوں گی یخنی بنانے کے لیے اب دیکھیں میں اس میں پانی اتنا ہی ڈالوں گی کہ بیف اس کے اندر پورا اس کی بوٹیاں جو ہیں بیف کی وہ اچھی طرح پانی کے اندر ڈوب جائیں اور اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی ادرک کے جو ڈو انچ ادرک کے جو پیس میں نے کاٹے ہوئے تھے اور اس میں لیسن جائے گا اور چار ہری میچیں اس میں شامل کریں گے اور بیف کو ہم نے بیس منٹ تک اس کو بوائل کرنا اور اس میں ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نمک بھی اس میں شامل کر رہی ہوں اور اس کو ہم بیس منٹ کے بعد میں آپ کو اس کا دکھاؤں گی اس کی یخنی ایک تیار ہو جائے گی اور اس کی یخنی میں ہی ہم نے دال کو بھی بوائل کرنا دیکھیں با آپ کے سامنے بیس منٹ کے بعد میں نے ککر کو دوبارہ اوپن کیا ہے اور اب میں دیکھ رہی ہوں اس کے اندر جو بیف کی بوٹیاں ہیں میں ان میں سے ایک آپ کو نکال کے اس کا چیک کرواؤں گی کہ وہ بوٹیاں دیکھیں یہ ہاتھ لکانے سے ہی اس کی بیف کی جو بوٹیاں ہیں وہ الیدہ الیدہ ہو رہی ہیں ان کو ہم نے مشین میں یہ فوڈ پروسیسر جو ہے اس کے اندر اس کو گرینڈ نہیں کرنا وہ بلکل یہ گھلوہ سا بن جائیں گی ان کو ہاتھ کی مدد سے ہی ہم نے اس کے چھوٹے پیس کرنے اور یہ بڑے اچھے سے ہماری دال کے اندر مکس ہو جائیں گے لیکن اس کے لیے کوئی فوڈ پروسیسر ہم نے یوز نہیں کرنا اب اس کے بعد میرا نیکس ٹیپ میں میں اس کے جو سارا بیف ہے وہ یخنی میں سے میں نکال لوں گی اور اسی یخنی میں میں نے دال کو اچھی طرح دھو کر اس کا سٹارچ نکال کر تو دال کو اس کے اندر میں نے شامل کر دیا ہے اسی کی یخنی میں بنائیں گے اور دال میں اس کی یخنی کا اپنا ٹیسٹ آئے گا اور بہت مزیدار بنے گی اب میں نے کیونکہ جب یخنی بنائی تھی تو میں نے کیونکہ ایک ٹیبل سپون میں نے نمک لیا تھا ہاف جو ٹیبل سپون کا نمک میں نے اس میں یخنی میں شامل کیا تھا ہاف ہی میں نے دال کو بوائل کرنے میں ہی شامل کیا ہے اب یہ دیکھیں کہ میں نے بیف کو علیدہ سے نکال کر اب میں اس کے ہاتھ کی مدد سے ہی اس کے چھوٹ چھوٹ ٹکرے کر رہی ہوں اب نیکس ٹیپ میں میں آپ کو دال دکھا رہی ہوں دال بھی ہماری اسی یخنی میں بوائل ہوئی ہے اور دال کس طرح ہاتھ لگانے سے وہ اس کے جو پیس ہیں وہ کس طرح ٹوٹ رہے تھے ہاتھ لگانے سے ہی ایٹی پرسنٹ اپنے دال کو گلانا ہے اور پھر اس کے بعد میں فود پروسیسر مشین میں دال شامل کروں گی اور جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ یہ مسالہ جات دکھائے تھے دیکھیں اصل میں میں نے ریسیپی کو کمپلیٹ کرنا تھا تو میں نے دال کو تھنڈا نہیں ہونے دیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دال کو تھوڑا تھنڈا کر کے اس کو گرینڈ کریں تو آپ تھنڈا کر سکتے ہیں میں نے گرم گرمی دال کیونکہ میں نے کمپلیٹ کرنی تھی اپنی ریسیپی تو میں نے اس لیے دال کو سٹے نہیں دیا میں نے گرم گرمی اس میں ڈالیا آپ احتیاط سے دال کو پی سیے گا اور اس کے بعد میرے نیکس ٹرپ میں میں نے آپ کو کچھ مسالہ جات دکھائے تھے وہ اب اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک چمچ میں نے اس میں ٹی سپون میں نے وہ ڈالے تھی چلی فلیکس ڈالے تھے وان ٹی سپون میں نے اس میں گرم مسالہ ڈالا تھا اور جو میں نے زیرہ اور ثابت دھنیا آپ کو دکھایا تھا وان وان ٹی سپون ان دونوں کو میں نے موٹا موٹا پیس لیا ہے بہت باریک نہیں پاورڈر بنایا موٹا موٹا پیس کے رکھا ہے اس کی بڑی اچھی خوشبو آتی ہے اور ان سارے مسالہ جات کو میں نے اس میں شامل کر کے دیکھیں ڈال کو میں نے گرم گرم کر لیا اب میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں جو میری فود پروسیسنگ مشین میں دال اس کا باریک باریک پیس ہی ہے میں نے اب اس کے اندر میں جو میں نے بیف کے چھوڑے بوٹیاں کر کے رکھی تھی ہاتھ کی مدد سے وہ اور دال کو گرینڈ کر کر میں اب اس کے اندر شامل کروں گے اور ہاتھ کی مدد سے سارے مسالہ جات کو ایک کرنا ہے اچھی طرح ہاتھ کی مدد سے سارے مسالہ جات کو دیکھیں یہ میں دکھا رہی ہوں آپ کو کہ کس نہ کس نہ اچھے طریقے سے میں نے جو بیف ہے اور جو دال ہے ان کو میں ان کو اچھی طرح ہاتھوں کے مدد سے مکس کر رہی ہوں نیکس میرے پاس جو شامی کو ان کی شیپ بنانے کے لیے میرے پاس ایک موڈ ہے جو میں اکثر چیزیں میں شامی بناتی ہوتی ہوں اب میں اس کی مدد سے شامی کو ایک شیپ دوں گی اور شامی ایک ہی ویٹ میں ایک ہی سائز میں بڑی خوبصورت تیار ہوں گی اگر آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی مدد سے بھی ایک اندازے سے کیونکہ لیڈیز کو اکثر اندازہ ہوتا ہے وہ اپنے اندازے سے ہی آپ شامی کو شیپ دے سکتی ہیں لیکن میں نے شامی کو شیپ دینے کے لیے اس کا یوز کیا ہے اس کا بینیفٹ بہت ہے کیونکہ شامی بہت خوبصورت مطلب ایک شیپ میں ایک سائز میں شامی بنتے ہیں اور ایک جتنا ہی مسالہ جو ہے وہ سارے شامی میں یوز ہوگا میں نے کیونکہ ہاف کے بیف ہاف کے دال سے شامی بنائی ہے تو میری تقریباً twenty-seven کے قریب میری شامی تیار ہوئیں تھیں اور یہ دیکھیں میری کتنی خوبصورت شیپ میں وہ شامی تیار ہے اس کے بعد میں ایک اور شامی آپ کو اس سے بنا کے اس مارڈ سے ایک اور شامی بنا کے میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہ بڑی اچھے خوبصورت شیپ میں شامی بنتی ہیں اسی طرح ہی میں باری باری کر کے ساری شامیہ جو ہیں سارا مسالہ وغیرہ آہستہ آہستہ کر کے میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی اس مارڈ کے مطل سے بڑے کام میں آسانی بھی ہو جاتی ہے اور ایک اچھی شیپ ہمیں مل جاتی ہے اب یہ ساری شامیہ بنانے کے بعد میرا نیکس ٹیپ یہ ہوتا ہے کہ میں ان کو ائر ٹائٹ بیگ میں ایک ترتیب سے لگا کے تو فریز کر دیتی ہوں اور تقریباً میری کافی عرصہ تک چل جاتی ہے میری ویسے کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک مہینے کے اندر اندر ہی ان شامی کو ختم کر دوں اگر آپ ایک مہینے سے زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے دار اور ٹیسٹی یہ شامی بنیا اور بہت آسان ریسیپی ہے اگر آپ ایک ایک سٹیپ کو فالو کریں تو آپ کی شامی بہت اچھی تیار ہوگی میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو آسان سے آسان ریسیپیز بتاؤں تاکہ آپ کا جلدہ جلد آپ کا جو آپ چیز بنانا چاہتے ہیں آپ کی مکمل ہو جائے اور دیکھیں میں نے کتنی اچھی پیکنگ میں شامی تیار کر دیئے ہیں اب ایک کی کوٹنگ کر کے میں نے شامی کچھ فرائی کی ہیں جتنے مجھے چاہیے تھے اور آپ یقین کریں اتنی مزے دار اور اتنی اچھی یہ شامی بنیں کہ میری فیملی نے بہت پسند کیے اس کے ساتھ ہی ذریع سے بھی فوڈ سرکل میں باپ سے اجازت چاہتی ہوں آپ کے لئے بہت دھیر ساری دعائیں اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ نینی ریسیپیز کے ساتھ حاضر ہوں گی اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ